بابا محمد شاہ کروڑی رحمت اللہ کے عرص کا فیض دیکھو کتنی دیر لگی نعرہ صدیقیہ میں حضرت سیدنا پشر حافی ہوس پاک تاتا صاحب مجدد صاحب خاجہ صاحب ساری امت کے پیروں کے پیر آپ فرماتے ہیں جو امیر المومنین خلیفت الرسول بلا فصل سیدنا صدیق اکبر کا نام محبت سے لیتا ہے اللہ اسے تین سرکات نماز کا ثوابت میں کہتا ہوں جس کے نام کی یہ شان ہے تو نام والے کا بغام کیا ہوگا ابھی نام لیا ہے صرف ذکر کیا اور آئیم اہلِ بیعت نے ساری زندگی پیرا دیا جو ان کے جد پاک نے جنابِ علی المرتضاء مولاِ کائنات نے سکھایا تھا ساری زندگی اس کا پیرا دیا ہے آئیم اہلِ بیعتِ ادھار میں غوث پاک تک غوث پاک سے لے کے پیر مہر علی شاہ تک پیر جماعت علی شاہ تک سید دیدار علی شاہ تک حضرت ابو علی شاہ کلندر تک اور ہمارے لاہور کے داتا علی تک علی کے ہر بیٹے نے پیرا دیا اپنے باپ کی عقیدے کی جو شیرِ خدا نے ممبر پہ سکھایا تھا حضرتِ سیدنا امام جعفر السادق رضی اللہ تعالی سننی دونوں کتابوں میں یہ قول موجود ہے لیکن افسوس جو اپنے امام سے ٹنڈی مار جائے اس کا کیا تھا باہر ہے دعویٰ بھی کرے اور ٹنڈی بھی مارے اور ہمارے تو وہ ڈبل امام ہیں جو نقش بندی ہیں وہ جعفری ہیں اور شجرہ یاد ہے سیفیوں کے نہیں کس کس کو یاد ہے پتاؤ ہاتھ کڑا کرو امام جعفر السادق کون ہے یہ ہمارے نقش بندیوں کا شجرہ جہاب الحسن شازلی سے باہزید بستامی سے اوپر حضرتِ امام جعفر السادق سے ہو کے امام قاسم بن محمد بن عبی بکر سے سیدنا سلمان فارسی اور صدیق اکبر رضی اللہ شجرہ نقش بندی ہے جو نقش بندی ہے وہ جعفری ہے طریقت میں جعفری ہے اور ہمارے امام نے کیا فرمایا کہتے ہیں وَلَدَنِيَسْسِدِّقُ مَرَّتَيْنِ کہتے ہیں لوگوں میں ایک نسبت سے علی کا بیٹا ہوں لیکن دو نسبتوں سے عبو بکر صدیق کا بیٹا ہوں کیونکہ آپ کی والدہِ ماجدہ یہ جو سیدوں کا نانکہ ہے آئیم اہلِ بیت کا ننیال ہے وہ سارا صدیقی ہے لیکن یہ بتائے گا تمہیں کوئی نہیں ایک نمبر بتائے گا دو نمبر میں بتا سکتا ہے بلکہ یہ کول تو ایسا ہے میں کہتا ہم ہر سنی مسجد ہر خان کا آستانے اور مدرسے میں یہ لکھ کے جلی حروف میں لگنا چاہیے صرف تین لفظیں جو امام جعفر صدیق نے فرمائے ہر بددقیدگی کی جڑ کاٹ دی ہر دو نمبری کی جڑ کاٹ دی فرمایا ولدنی السدیق مر رتائیں جب گوفے والے آکے بات کرتے صحابہ کے خلاف اور اہلِ بیت کی محبت پہار بناتے تو آئیم اہلِ بیت ان کے پردے چاہت کر دیتے انہوں نے کہا ولدنی السدیق مر رتائیں اے لوگو ابو بکر صدیق دو نسبتوں سے میرے جد ہیں آپ کی والدہ سیدہ ام فروا بنتِ قاسم بن محمد بن ابی بکر ہیں امام جعفر صدیق کی والدہ کا نام بھی کبھی کوئی نہیں لے گا دو نمبر کبھی نہیں لے گا کیونکہ وہ صدیق اکبر کی پڑپوتی ہیں اور آپ کی نانی جان سیدہ اسمہ بنتِ عبد الرحمان اپنے ابی بکر صدیق اکبر کی پوتی ہیں تو کہتے ہیں لوگوں میں دو نسبتوں سے صدیق کی ہوں تو چلو اور کوئی مانے نہ مانے سیدوں کو تو ماننا چاہیے ان کے تو گھر کا معاملہ ہے ان کے نانیحال کا معاملہ ہے اور نسب کا معاملہ ہے اور ماں کا معاملہ ہے پہلے تین حق ماں کے ہوتے ہیں شریعت میں ہیں پتہ ہے کہ نہیں پہلے تین حق ماں کے پھر چوتھے نمبر پہ باب ہے تو یہاں پر امامِ اہلِ بیت نے اعلان کر کے بتایا کہ روحانی نسبت تو ہماری ہے ہی ہے ہمارا نسبی تعلق بھی ہے یہ چونکہ آئیم اہلِ بیت کو گراست میں ملا تھا اور سیدنا علی المرتضی شیرِ خدا نے ممبروں پہ قسمِ خاکھا کے یہ عقیدہ اپنے ماننے والوں کو سمجھایا تھا تو امامِ عالی مقام امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یہ اس عقیدے کا پرچم لے کے میدان میں نکلے تھے اپنے نانا کی تربیت کا فیض آغوشِ نبوت کا فیض سیدہ تن نساء الجنہ کا فیض اس لئے میں نے ارسلیا کہ باپ اور ماں کا داروح بہنی ہے حضرتِ علی المرتضی شیرِ خدا امامِ عالی مقام کے والد ہے ان کا تعرف کا دریقِ عرفہ میں ارسل کرنے لگا ہوں حضرتِ علی کا تعرف اللہمہ عقبال فرماتے ہیں اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر کہتے ہیں لوگوں جس کا باپ بسم اللہ کی باہ کا نکتہ ہو تو پھر بیٹا حسین نہ ہو تو اور کیا اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر مانعِ زبحِ عظیم آمد پسر کہتے ہیں جب باپ بسم اللہ کی باہ کا نکتہ ہو تو پھر بیٹا وفدئی نہ ہو بے زبحِ نظیم کی تفسیر ہوتا مانعِ زبحِ عظیم آمد پسر